نمشکار ویلکم ٹو می چینل سول ہیلے رنگیتا گروال کسی بھی رشتے کو یا کسی بھی پرستیتی کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم سب یوز کرتے ہیں کہ یہ مجھے بہت دکھی کر رہے ہیں مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں یا اتنے سالوں ہمیشہ ہی انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے پریشان کیا ہے اور ہمیشہ مجھ سے ہی لوگوں کو جلن رہتی ہے یا مجھ سے ہی لوگ چڑھتے ہیں دیکھئے کوئی بھی رشتہ یا کوئی بھی پرستیتی ایک سمٹم ہے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ کچھ ایسا پوروجیون میں کچھ ایسا چھوڑ آئے ہیں جو کی انریزولٹ رہے گیا ہے جسے آپ کو ٹھیک کرنا جس کو ریزولٹ کرنا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا یا پھر آپ کو اسے ریزولٹ کرنا ہے ورنہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو آپ تو بھولے بیٹھے ہیں آپ تو بے ہوش بیٹھے ہیں ایسے ہی مافی مانگنے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے جو زیادہ تر ہم سب یوز کرتے ہیں ہی ہم نے جس کسی کے ساتھ بھی کسی بھی جنم میں گلت کیا ہے کسی کو دکھ دے دیا ہے کشت دے دیا ہے تو ہم اس کی مافی مانگتے ہیں ہمیں ماف کر دیجئے اس کے پیچھے بھاؤ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے جو ہمارے کرم ہیں وہ بیلنس ہو جائیں اور ہم اپنے جیون میں آگے بڑھ پائیں ہمارا جیون سکھی ہو جائے اور ہمیں راحت مل جائے یہ سارے اتنے چیلنجز جو ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی کسی کرما کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہے نا دوسرا طریقہ یہ ہے اس میں بھاؤ بدل جاتے ہیں کام تو ایک جیسا ہو رہا ہے لیکن بھاؤ بدل جانے سے ریزلٹ بدل جائے گا تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سے کسی کے ساتھ کسی جنم میں کچھ انیائے ہو گیا ہے ہم نے اس جیون میں کسی کی خوشیاں چھین لیں اور اس جنم میں بھی اس پاسٹ لائف کی انرجی کی وجہ سے اس جنم میں بھی اس وقتی کی خوشیاں چھن رہی ہیں کوئی بھی گصہ کرنے والا انسان یا چڑھنے والا انسان یا جلن کرنے والا انسان اندر سے کیسا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا انسان جو کمیاں نکالتا ہے چڑھتا ہے کیا وہ خوش رہ سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ خوش ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کے سامنے آئے گا پھر سے وہ ہی انرجی کام کرنے لگ جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ یہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے باقیوں کے ساتھ تو ٹھیک رہتا ہے اس کا ویوار آپ کے لیے ایک آئینہ ہے جو آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ کچھ انریزولٹ پڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لینا آپ کے لیے ضروری ہے اسے ٹھیک کر لینا چاہیے جس دن آپ اس طرح سے دیکھنے لگ جائیں گے اس طرح سے سوچنے لگ جائیں گے اس طرح سے سمجھنے لگ جائیں گے آپ کی انرجی بدلنے لگے گی یونیورس کی اچھی انرجیز کے ساتھ الائن ہونے لگ جائیں گے اور نئے ڈورز نئے راستے آپ کے لیے کھلنے لگ جائیں گے یہ جو دوسرا والا بھاؤ ہے اس میں ایک پشت آپ ہے اور پشت آپ کی آگ جو ہوتی ہے یا پشت آپ کا آنسو سارے باپ کرموں کو ڈیزول کرنے کی عققت رکھتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم صرف میں پریشان کر رہا ہے میرے پاس بھی کتنے سارے لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا گھر توڑ دیا انہوں نے ایسا ایسا کیا ہمارے ساتھ سالوں سے ہم دکھی ہو رہے ہیں کچھ تو کرم کیا ضرور ہے ایسا لگتا ہے اور ٹھیک ہو جائے تو کم سے کم یہ جو کرما ہے یہ سیٹل ہو جائے اس میں ہماری جو انٹینشن ہے وہ ہماری انٹینشن اتنی ہی ہے کہ ہمارا کرما سیٹل ہو جائے اس میں پشت آپ ابھی بھی نہیں آیا ہے ایک باریک لائن ہے جس سمیں آپ اس باریک لائن کو سمجھ جائیں گے بہت کچھ بدلنے لگ جائے گا کرما بیلنسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی انرجی میں کسی کرم کا بوجھ ہے اس کو سیٹل کرنا ہے اس بوجھ کو اتارنا ہے یہ بوجھ آپ کی وجہ سے کسی اور کی انرجی میں بھی ہے جب دونوں طرف کے بوجھ کو اتار دیتے ہیں تو کرم بیلنس ہوتا ہے پاسٹ لائف تھرپی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے دونوں طرف کے بوجھ کو اتار دیتے ہیں اور کرما بیلنس ہو جاتا ہے تو جب آپ یہ ریالائز کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنے کسی جنم میں کسی کرم کی وجہ سے کسی کی خوشیاں چھین لیں اور کیونکہ آپ نے اس جنم میں کچھ ایسا کیا تھا تو سوچو وہ جو سول ہے جو اس کے اندر دکھ درد تھے وہ تب سے اپنے جیون میں ہر لائف میں کیری کرتی ہوئی آ رہی ہے تو آپ کو دیکھتا یہ ہے کہ آپ نے چھوٹا سا کرم کیا لیکن کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ ایموشنز اکھٹے ہو گئے اتنا زیادہ دکھ اتنا زیادہ درد اکھٹا ہو گیا اب وہ کیری کر کے لے کر آ رہی ہے جنم جنم تو اس کے اندر کتنا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے اور جب ایسی اہوی انرجی اس کے اندر ہے تو اس کے جیون میں وہ خود بھی خوش نہیں رہ پائے گی اسے خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں دکھی ہے کیوں وہ کوئی بھی اگر اس کے جیون میں انسان آتا ہے کیوں وہ ایسا بیہیو کرتی ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کارن کیا ہے آپ ہے نا تو یہ کرما اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے اس کی چین بہت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور جتنے جتنے جنم بیچ میں نکلتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی بیاج وہ لگتا جاتا ہے اسی لیے فارگیونیس بھی کرتے ہیں نا تو یہ سمجھ کر کیجئے کہ آپ نے کسی کی خوشیاں چھین لی تھی اور پتا نہیں وہ ویکتی اس کرما کی وجہ سے ابھی بھی اس جیون میں سکھی بھی ہے یا نہیں وہ خود اس جیون میں خوش بھی رہ پا رہا ہے یا آپ کی وہ کہی ہوئی بات یا آپ کا دیا ہوا درد آج بھی اسے خوش نہیں رہنے دے رہا ہے بہت بڑی بات ہے جب اس طرح سے یونیورس سے معافی مانگیں گے تب وہ ریزلٹ بدلنے لگ جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ فارگیونیس کام کیسے کرتی ہے اس کو سمجھنا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching موسیقی ooh موسیقی اتنا ہی موسیقی موسیقی